اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حباب انشاءاللہ تعالی میں وہ جو سنسلہ ہمارا تھا ایک ویڈیو کا تو انشاءاللہ ہم ہفتے میں ایک دن ویڈیو کے لیے رکھیں گے اور ہم وہ ویڈیو دیکھا کریں گے ایک دن ہمارا گرامر کا ہوگا اور ایک دن ہمارا ایک کتاب کی ریڈنگ کا ہوگا اس میں صرف عبارت پڑھیں گے ہم لوگ سیکھیں گے عبارت پڑھنا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک دن دو دن ہمارے جو ہوں گے وہ العربی عبین عربی کے لیے ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو مقصد کتاب ختم کرنا نہیں بلکہ آپ کو عربی سے قریب سے قریب تر کر رہا ہے انشاءاللہ تو یہ میں چھوڑا ہوتا مہینہ تقریباً ہو گئے اس کو چھوڑا ہوتا دو مہینے لیکن انشاءاللہ دوبارہ اس سمت میں اوپس آ گئے انشاءاللہ تو آپ کو ہر افتے ایک چینل ملا کرے گا عربی زبان کا جس میں آپ کو فائدہ ہوگا سننے کا آپ نے ان کے چینل کو دیکھنا ہے بجائے گانے وغیرہ کلپس وغیرہ کارنمیٹس دیکھنے کا آپ ان کے چینل کو دیکھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے اپنے لیے دیکھیں اور یہ آپ کو بہت جلدی سکھا دیں گے اس کلاس پر صرف تکیہ نہ کر کے بیٹھے رہے ہیں اور اسی کلاس کی برکت سے یہی آپ دیکھیں گے شرح مقرف چیزیں دیکھیں گے آپ تو جیسے یہ ایک ہمارے پاس چینل ہے آج کا بہترین ہے تو بہترین ہے ان کا بہت آسانی سے شروع کر کے آخر تک لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کہاں سے شروع کریں گے میں ویسی ایک رنڈم لی کوئی بھی کھم پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ بعد میں ان سے سیکھتے رہیں گے چیزوں کو جیسے یہ لکا بھی امپورٹنٹ فریزز این ارابک لینگویج چیز لزیگ کیوں ایبا راه او مذن criminal امرتنوس محطا ایبا را والے ایم بھی کیوں де اس mute آپ کا آواز آرہی ہے کاشید کاشید آواز کیسے آرہی ہے سب کٹ کے آرہی ہے تو نہیں کٹ کے نہیں کٹ کے تو خیر وہ تو آپ کے ٹھنگل کا مسئلہ ہوگا لیکن آواز صاف آواز آرہی ہے اس کا مطلب ہے باقی کو بتائے گا مجھے سلو ہے سلو ہے اور بس میں کیا کیا رہی ہے سانیا کیا کیا رہی ہے جی جی سر آواز آرہی ہے بس تھوڑی ہلکی ہے لیکن سمجھ آرہی ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں خیر کریں آواز کسی ویڈیو میں کم ہوگی کسی میں زیادہ ہوگی لیکن آپ نے یہ چینل دیکھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انا لا افهم انا لا افهم انا لا افهم میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی انا لا افهم کا منا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی اچھا مرہ اخرہ من فضلک مرہ اخرہ من فضلک مرہ اخرہ من فضلک It means Say it again Please Number three مرخانی من قبلک مرخانی من قبلک It means Say it again Number four ماذا تقصد ماذا تقصد What do you mean? مرخانی من قبلک مرخانی من قبلک مرخانی من قبلک ماذا تقصد تمہارا کیا مطلب ہے ماذا تقصد تمہارا کیا مطلب ہے یہاں تقصد لکھا ہو ہے تقصد قصدا یقصدو ہے یا یقصدو ہے یقصدو ماذا تقصد تمہارا کیا مطلب ہے اور آخری جمعہ ہے Number five بی بوت من قبلک بی بوت ان 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 اینا تعمل این تعمل این تعمل این تدرس این تسكن این تسكن این تسكن این تسكن این تسكن این تنام این تنام این تنام این تنام این تنام این تنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سليم سليم اسک can you please tell how to say in Arabic i am confused so ways of saying i'm confused in Arabic language you can say انا مشوش انا مشوش or انا متحير انا متحير or انا مرتبك i'm confused in Arabic انا متحير انا مرتبك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلام علیکم سلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم کسیرا بہت زیادہ کسیرا آخر میں کہنا ہے اور اگر یہ کہنا ہو تو یہ بہتر کہنا اس طرح کہتے ہیں کم انا مشتاقن لک تم نہیں جانتی میں کتنا تمہیں مس کیا کم انا مشتاقن لک یہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اشتقت لک اشتقت لک اشتقت لک اشتقت لک I miss you یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ سارے جملے آپ miss you کے لئے بول سکتنے ہیں انشاءاللہ لا بازر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ How do we say I will be in Arabic language ساکونو I will be ساکونو ساکونو طبيبا انشاءاللہ ساکونو طبيبا انشاءاللہ I will be a doctor ساکونو مدرسة انشاءاللہ ساکونو مدرسة انشاءاللہ I will be a teacher ساکونو طبيبا ساکونو مدرسة ساکونو طالبا انشاءاللہ I will be a student ساكون مہندسا ان شاء الله این تصلي الجمعة تصلي الجمعة في مسجد بلال تصلي الجمعة في مسجد بلال این السلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ دیس بیديو ان شاء الله we will learn الصفات adjectives in Arabic language سعید سعید سعیدہ سعیدہ مريض مريضہ مريضہ طائف طائفہ طويل طويلہ ذکی ذکیہ جمیل 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 طويل 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 قوی سجاع 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 مہدب مہدب سریع 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 ہم نے دیکھا کہ یہ شورٹس ان کے کیسے ہوتے ہیں یہ شورٹس ان کے احراج جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اسی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیرا کیسے پڑھتے ہیں اور بڑا بہترین پڑھتے ہیں یہ دیکھیں حازہ بیتی پر سلام علیکم مرحبا سبیت حالکم ویلکم دو میارب جورنی چینل سلام علیکم موسیقی موسیقی السلام علیکم موسیقی سلام علیکم جورنعرب سلام علیکم موسیقی سنت mastہ سخت سر this short a story you vocabulary new phrases and a grammar like the nominant sentence the verbal sentence so let's start we'll read the text first the title is مالک لا يخاف من البرد نمبر اول كانت الريح شديدة والمطر غزيرا ومالک في فراشه يفكر في الذهاب الى المدرسة دقت الساعة السابعة فنحى مالک الغطاء عن وجهه فأحس بالبرد تشجع مالک وخرج من فراشه وحمل المنشبة وذهب الى المغسلة كان الماء باردا ولكن مالک غسل يديه ووجهه ورقبته لبس مالک ثيابه وتناول فطوره نجد تول ونجد تبريزنت تنسفير لا يخافو يعني he is not afraid okay let's make a sentence like this title مالک لا يخاف من البرد هند لا تخاف من البرد means هند is not afraid of the cold another example انا انا لا اخاف من الاسد انا i'm not afraid of ولائم انا لا اخاف من الاسد اب یہاں دیکھیں نا ہند لا تخاف ہند لڑکی کا نام ہوتا ہے عرب میں تو لا تخاف وہ نہیں درتی من البرد سردی سے تو لا تخاف کو یہاں یہ بھی لگا سکتا ہوں نا انتا لا تخاف من البرد تم سردی سے نہیں درتے تو اس کا میں سوال بھی کر سکتا ہوں حل لا تخاف من البرد کیا تم سردی سے نہیں درتے اور اس کو برد کو چینج کرتے رہو حل انتا لا تخاف من ال من الحر آو لا تخاف من ال من السقوط گرنے سے نہیں درتے انتا لا تخاف من رسب ارسو 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 آو پتہ نہیں کیا کہتا ہے تو یہاں چینج کرتے رہو لفظوں کو اور آپ کو جو ہے نئے نئے معانی ملتے رہیں گے یہ جو سلائیڈ ہے نا کہ جو سلائیڈ ہے یہ سلائیڈ ہم پڑھتے رہیں گے ہمارے ریڈنگ کی جو کلاس ہوگی ہفتے میں ایک دن ہوگی اس میں ہم مختلف سلائیڈز کو پڑھیں گے انشاءاللہ الیک سے پڑھاؤں گا جی سیر یہاں پہ جو من یوز ہوا ہے وہ آف کے لیے یوز ہوا ہے ویسے ہم لوگ یوزیلی من فرام کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس کا یوز کیسے پتہ چلے گا یہ تو خیر یہ تو انگلیش کا رول ہے نا انگلیش کی وجہ ایسا ہو رہا ہے نہیں مطلب ہم من فے کے لیے یوز کرتے ہیں نا تو کھا کی کے لیے بات سنسلتی ہیں کہ ہم اردو میں بات کریں آپ اردو میں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں من کا مطلب فے ہوتا ہے یہاں اپریڈ آف لکھا ہو ہے تو ہمیں کیسے پتہ لے گا میں کہہ رہا ہوں آپ کو عربی اردو انگلیش یہ تین زبانیں آپ میں اکسپ کر رہی ہیں تینوں کا الگ ڈیفرنٹ طریقہ ہے بات کرنے کا ٹھیک ہے آپ کو عربی کو عربی میں ہی سمجھنا ہے اس کو نہ اردو میں سمجھنا ہے نہ ہی انگلیش میں سمجھنا ہے یہ اصول ذہن میں رکھیں لکھ لیں ہم نے پاس کہ یاد رہے آپ کہ قرآن مجید بھی سمجھنا ہو تو آپ نے لفظی ترجمہ نہیں کرنا کسی ایک جملے کا بھی ترجمہ سے نہیں کرنا بس یہ بات ختم ہو گئی اس پر ٹائمز آئی نہیں کریں گے یہ بات سمجھنا اصول کو کہ آپ اس کو نہ دیکھو کہ افریڈ آف کیوں لکھا ہے افریڈ فرام کیوں نہیں لکھا ہے من کا ترجمہ تو فرام ہونا چاہیے نہیں بھئی وہ افریڈ کے ساتھ کوئی کرتا ہے میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کا یوز کیونکہ اکثر میں بھی جب سنٹنس لکھ رہی ہوتی تو آف کے لیے میں سوچتی ہوں کون سا ورڈ ہو تو میں اس کے لیے پوچھ رہی ہوں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ انا من کراچی پاکستان میں کراچی پاکستان سے ہوں تو وہاں پہ میں فرام کے لیے یوز کر رہی ہوں تو جب میں اگر آف یوز کروں گی تب بھی من یوز کروں گی دیکھو وہ تو انگلیش میں دیکھ رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے انگلیش کی باتیں کر رہی ہیں انگلیش میں نہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں عربی میں دیکھو اب عربی میں تو ہم نے صحیح کہا جملہ اب عربی کا کوئی ایسا جملہ ہو جس میں فرام ہو یا آف ہو تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں آف کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مرقب اضافی ہوتا ہے آف کا مطلب کیا ہوتا ہے کا کے کیا ہوتا ہے تو آپ کے لیے مرقب اضافی ہوتا ہے یہاں پر خوف البردی ٹھنڈک کی ٹھنڈک کا خوف ٹھیک ہے اس کی لیے پھر ہمارے پاس ہی آتا ہے مرقب اضافی آتا ہے لیکن مین جو اصول ہے اس کو سمجھو کہ آپ نے ترجمہ تو ترجمہ نہیں کرنا لفظی ترجمہ نہیں کرنا اور آپ نے انگلیش میں سوچنا ہے انگلیش میں سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے ایرابک میں ہی سوچنا ہے لفظوں کو اور ایرابک میں ہی پڑھنا ہے جس دن آپ لوگ اب آپ جس دن بھی آپ لوگوں نے ایرابک میں سوچنا شروع کر دیا وہیں آپ کا دن ہے ایرابک کا سیکھنے کا ٹھیک ہے نا یہ جو یہ جو مسئلہ آتا ہے نا اس طرح کا آپ نے اس کو نہیں دیکھنا کمی بھی ٹھیک ہے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ قرآن مجید نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے تو پچاس سے زیادہ ترجمہ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ ترجمہ ہوتے ہیں تو آپ نے میں شروع بتا دی عرب کو 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 عرب اسم كان كانت الريح شديدة الريح اسم كان شديدة خبر كان انجوری اسرف كانت الريح شديدة الريح اسم كان شديدة خبر كان والمطر غزيرا 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 بڑی موسلہ دار بارشیں ہو رہی ہیں جیسے ساون میں ہو رہی تھی تو وہ ہوتا ہے الامتارو غزیرتن پہلا علف لام کے ساتھ ہوگا الامتار اور دوسرا غزیرہ اس کی خبر ہوگی تو وہ آپ نے مونس لکھنا ہے امتار بھی مونس ہے اور یہاں جو بتا رہے ہیں کانا اور یہ خبر بتا رہے ہیں چیزیں بتا رہے ہیں یہ آپ نے ابھی تک نہیں پڑی ہوئی گرامر میں یہ کانا اور اس کی جو فیملی ہے جب آتی ہے نا تو اس کے بعد جس چیز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اس کو مبتدہ کہتے ہیں جیسے یہاں پر ریح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہوایں تھی تو ہواوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس کو مبتدہ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے خبر کا مطلب یہ ہے کیا بتا رہے ہیں ہواوں کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شدید تر تھی تو اس لیے جو اس کی شدیدہ ہے یہ اس کی خبر ہوتی ہے یہ اس کے نام رکھے ہوئے ہم نے شدیدہ اس کے کانا کی خبر ہے اور ریح جو ہے یہ مبتدہ ہے ایسے کہتے ہوتے ہیں یہ اسم ہے اور مبتدہ ہے اس کے نام رکھی ہوئے ہم نے تو بارہ پریشانی کی بات نہیں ہے ایسی بندہ دیکھ لے اور سمجھ دیں جملہوں کو بغیر گرامر کے بھی چیزوں کو دیکھا کرو سمجھا کرو قلیدًا بانت الریح شدیدًا والمطر غزیرًا ومالک فی فراشه مالک is in هزبت ومالک فی فراشه فراشه يعني هزبت this is at the end of فراش it's في الذہاب الى المدرسة يفکر في الذہاب الى المدرسة he is thinking of going to the school يفکر في الذہاب الى المدرسة يفکر present tense يفکر الماضي past tense فکر عند المصدر تفکيرا يفکر تفکيرا یہ دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے مختلف کہ آپ present tense کو ماضی کو اور مصدر کو جو ہے وہ آپ بیان کرتے رہے ہیں ہر ورب کے ساتھ جو بھی ورب آپ کے سامنے آیا کرے اس کا ماضی ہم نے دیکھو یہ طریقہ change کیا ہوا ہے ہم ماضی کو لیں گے پہلے اس کے بعد مزارے کو لیں گے اور اس کے بعد عمر کو سیکھیں گے ہم لوگ تین چیزوں کو سیکھا کریں گے ماضی مزارے اور عمر انشاءاللہ آپ کے پاس جتنے بھی ورب ابھی آپ کے سامنے آیا ہے نا ان سارے وربز کو جو ہے آپ نے ربانی کر کے نا ایک پیچ پر لکھنا شروع کر دیں ہم ہمارے پاس پیچز بنے ہوئے بہت سارے ہیں لیکن وہ دے دوں گا آپ کو تو سو سے اوپر ورب ہوں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کرے کیا نہ کرے بلکہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے آخر میں جا کے دیکھیں کہ آپ کو سب جتنے بھی ورب آپ نے آج تک پڑے ہوئے ہیں وہ سارے ورب لکھے ہوئے ہیں ان کے جو جو ماضی ہے مزارے ہے اور عمر ہے وہ تین وہاں ذکر ہوگا آپ کی کتاب کے آخر میں آپ جا کے دیکھیں آپ کو سب مل جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن سر اس کا فائدہ نہیں ہے جی سر یہاں پہ ذہب بھی تو ہو سکتا تھا ذہاب کیوں آئے کیا لڑکی اب میں کیا بات کر رہا تھا ابھی کیا کچھ کہہ رہا تھا کیا کر رہا تھا اس بعد میں پوچھنا آپ نے نہیں سر آپ بتا رہے تھے نا ورب کیا بتا رہا تمہیں ورب سر آپ بتا رہے ہیں کہ تانیا میں نے آپ نے تو سوال بھی نہیں کیا آپ کیوں بتا رہی ہیں آپ کیا رہے تھے کہ ایک پیج پہ لکھنا شروع کر اور کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے شبش ہمارا پیٹرن کیا ہوتا ہے ورب کو سیکھنے کا پیج پہ لکھیا اور پھر جملے بنایا سمجھو جہاں پہ ہم ہوتے ہیں تو انجوا کرنا شروع کریں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ ہوتے ہیں پریزنٹ میں اس کو جنرل جلدی سے ٹھیکل کیا کریں ماملے کو کہ ہو کیا رہا ہے دوسرے ماملات میں نہ سوچا کریں بکریوں کی طرح بکریوں ایسے کرتی ہیں آپ انسان بنو چلو پڑو کیا کہہ رہے تھے بس میں بتائے گی آپ بس میں کیا بتاؤ کیا باتیں کر رہے تھے آپ نے کہا تھا پہلے ہم مزارے سیکھتے ہیں پھر مازلے کی طرف جاتے ہیں پھر بعد میں عمر کی طرف آتے ہیں اچھا کوئی اور بتا سکتا ہے میں نے کیا کہا کوئی اور بتا سکتا ہے دیکھو یار یہ پہلے مازلے سکھیں گے پھر مزارے پھر عمر ہاں اب جب بھی آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہے دو جولے میں سیکھ لو رافیہ اور سارے 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 کو بتا رہا ہوں بک کے بارے ہم بتا رہے تھے کہ بک کے پیچھے وہ سارے وربز ہیں وہ پڑے ہیں جب بھی کوئی آپ کے سامنے اب آپ سے لے کے آج سے جب بھی آپ کے سامنے ورب آیا کرے کوئی بھی ورب ورب کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں زمانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے جب بھی کوئی زمانے والا ورب آتا ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کا ماضی معلوم کرنا چاہیں جلدی سے ماضی دیکھیں کہ ماضی کیا بن سکتا ہے اور اس کا مزارع لکھیں اور اس کا عمر لکھیں یہ تین چیزیں لکھنا شروع کریں تو آپ کے ذہن میں ایستا ایستا بیٹھنا شروع ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے اور یہ آسان ہے ہم نے اسی کے لئے کے چلنا ہے اچھا اب یہاں پہ جو رفعہ کہہ رہی تھی سوال کرتی کہ زہاب کے بجائے زہابہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ دیکھو زہاب کا معنی چینج ہے نا زہاب جو ہے یہ کوئی زمانہ نہیں ہے یہ کوئی ورب نہیں ہے یہ ہے مصدر یہ روٹ ورڈ ہے جہاں سے سارے زمانے نکلے ہوئے ہیں زہاب کا مطلب ہوتا ہے جانا اردو میں اس کی پہچان ہوتی ہے آنا جانا کھانا پینا سب نانا نانا آیا کرے گا تو زہاب کا معنی ہوگا جانا جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے نا اردو ہے جب کو جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ سکول کیسے جاؤں گا تو مازی کر دے گا تو کیسے کیا معنی بن جائے گا کوئی معنی نہیں بنے گا ٹھیک ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں کیسے ابھی دیکھو یہاں سے ہماری ویڈیو سے کیا مراد ہوتی ہے ہمارا کیا مقصد ہوگا ویڈیو دیکھنے کا ہمارا صرف عربی لہجہ ہم نے صرف دیکھنا ہے اور یہ باقی چیزیں تو ہم پڑھ رہے ہیں نا باقی چیزیں تو ہم پڑھتے رہیں گے یہ سارا ہفتہ میں بڑھاتا رہوں گے چیزیں یہاں صرف دیکھو کہ عرب لوگ بولتے کیسا ہیں کیا جو ہم عربی بول رہے ہیں کیا یہ وہیں عربی ہے کہ نہیں ہیں یہ چیز دیکھنے ہوتی ہے ویڈیو میں ہم یہ دیکھا کریں گے ٹھیک ہے اب آپ جو باریکیاں بتاتے ہیں نا باریکی میں نہیں جانا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آپ بس سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف لہجہ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جو انگلیش بول رہے ہیں جس طرح یہ انگلیش ایسے بولتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کیسے انگلیش بولتے ہیں عرب لوگ یہ دیکھانا ہے آپ کو اسی طرح آپ کو ایرابی بھی دکھا رہا ہوں کہ ایرابی بھی کیسے بولتے ہیں جو ہم جس طرح حروف کو ادا کرتے ہیں کیا اس طرح ہے کہ نہیں ہے اور ہمارے پاس ایرابی میں بیشمار لہجے بھی ہیں تو جب سعودی بولے گا فسحہ بولے گا تو کچھ اور طرح کا ہوگا دبائی والے اور طرح کی دکھائی دیں گے آپ کو اس طرح آپ کو مکہ والے کچھ اور طرح کی ہیں مصر والے اور طرح کی ہیں اردن والے اور طرح کی ہیں تو وہ لہجے بھی آپ کو آستہ آستہ دکھاؤں گا تو آپ فوکس جو ہے لہجوں پر رکھیں ٹھیک ہے اس میں جاتے رہے ہیں جیسے وہ ہو رہا ہے اس کو جانے دیں اور اس کو نوٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ کیا کیا رہا ہے بجا رہا ہے الگ سے سوالنا سوچا کریں دوسرے طرف نجائے کریں یفکرو فی الذہابی الى المدرسہ he is thinking of going to the school الذہابی is مصدر it's a مصدر ڈرائیڈ فون ڈپیر ذہبا ذہبا مصدی تینز ذہبا he went ذہبا مدارہ مدارہ یذہبو مصدر is ذہابا ذہبا یذہبو ذہابا اب دیکھو اس نے چینج کر دیا پیٹرن نا ہمیں یہ ہمارا یہ پیٹرن ہوگا یعنی ہم پہلے ماضی ہے پھر مزارے ہوگا اور پھر اس کے بعد یہاں مصدر ہے نا تو مصدر کم ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں پر امر لگ دیں گے تاکہ ہمیں امر اس کا یاد ہو جائے کہ امر کیا ہو دقاتی ساعت السابعہ دقاتی ساعت السابعہ دقاتی ساعت السابعہ دقات کا مطلب ہوتا ہے بجنا دقات من یدقو الباب کون دروازے پہ دستک دے رہا ہے کون کنٹی پہ جا رہا ہے من یدقو الباب تو یہ ان کا جو ہے وہ طریقہ گار تھا جو آپ کو دکھانا تھا بس یہ چینل آپ نے خود دیکھنا ہے یہ چینل اس کا جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اور آپ ان کے چینل پر جا کی ویڈیوز دیکھیں اور وہاں سے چیزوں کو اٹھائیں اور اس کو سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک چیز سمجھانے شروعے یہ دیکھو یہ بھی ترانسلیشن ساتمہ کنٹی پر جا رہے ہیں ساتمہ is a primary school teacher تستيقب الساعة الخامسة فجرا he gets up at five in the morning وتذهب الى المدرسة الساعة السابسة صباحا and goes to school at six in the morning يبدأ اليوم الدراسی الساعة السابعة صباحا the school day starts at seven in the morning وینتہم الساعة تثالیت عشرات ربرا and ends at twelve in the afternoon دیکھا اب آپ نے یہ ان کے جو ہے وہ چینل بہترین چینل ہے فسح سیکھنے کے لئے اور آپ ان کے یہ جو بہت ساری ویڈیو دکھائی داری ہے ایسا نہیں دیکھو کتنی ویڈیوز ہیں ان کے پاس ان کے پاس ویڈیوز ہیں تین سو چون سٹھ ویڈیوز ہیں ارائبک میں تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے یہاں بھر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت رہا ہوگا سالحہ سب کو بتا رہا ہوں راقیہ تلحہ تانیہ سب کو یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں آپ ان میں سے ویڈیوز ضرور دیکھیں اور یہ بھی آپ سے اگلے ہفتے پوچھوں گا بھی ان کے بارے میں کہ آپ نے اس ہفتے میں کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں یہ دیکھو یہ کم بہت ضروری ہے کرنے والا اس کی اہمیت کو سمجھیں آپ لہجوں کو سمجھنا شروع کریں یہ ایک چینل آج دیکھ لیں گے نا تو آپ کو اگلے چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ لہجے میں کتنا فرق آ رہا ہے تو آپ گھر بیٹھ کے جو ہے نا آپ لوگ عرب کی سیر کر سکتے ہیں اور مختلف لہجے جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ورنہ ہم دیکھو ہم لوگ ٹاپر تھے اور جب وہاں مصر گئے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہا رہے ایک جملہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا رہے ہیں ایک جملہ بھی ہم ایسی کاریونسٹری میں بیٹھتے رہے تو آپ لوگوں کو گھر بیٹھ کے جو ہے نا یہاں پہ مختلف لہجے ملیں گے انشاءاللہ اور اس میں کوئی بھی ورڈ آپ کو مشکل آئے کوئی چیز نظر آئے جیسے کوئی ہو تو آپ فورم پوچھ لیا کریں گے ورنہ ہی گروپ میں اور وہ میں آپ کو بتا دیا کروں گا انشاءاللہ تو آپ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ویڈیوز کتنی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں ہم لوگ سارا نہیں پڑھ سکیں گے یہ آدھے گھنٹے میں تو یہ سارا آپ نے خود یہاں چلتے جاؤ دیکھو یہاں ٹائمنگ ہے تو ٹائمنگ سیکھ ہے ان سے ان کی انگلیش پہ نہ جائیں ان کی انگلیش کمزور ہوتی ہے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ دیکھیں اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرنے کے بارے میں ہے کہ اپنے بارے میں انہیں کیا لکھا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو چینج کر کے اپنا لکھیں اور وہ شیئر کرتے جائیں ڈیلی بیس پہ اور گروپ میں شاہد کرتے جائیں بس وہ پھر ہم دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلے کافیہ جی آج کے لیے یہ چینل آپ کو میں بھیجتا ہوں اور ان کو میربانی کر کے دیکھنے جائے گے یہ فائدہ مند ہے اب آپ کے لیے کیا ووٹ پہلے کی سالحہ بتاؤ کیسا یہ اچھا ہے رافیہ تلہہ تانیہ بتاؤ سارے کاشر بتاؤ یہ اچھا ہے صحیح ہے جی جی سر بہت اچھا ہے رافیہ جی سر اچھا ہے نا ووٹ جا رہا ہے آپ کا جی رافیہ کیسا یہ اچھا ہے برا ہے اچھا ہے ہاں اچھا ہے نا سٹسسفہ نہیں ایسے نہیں نہیں سر اچھا ہے یہ اچھا ہے آپ کو دیکھو ابھی آپ کو ابھی فائدہ نظر نہیں آئے رہا ہوگا لیکن اس کا اس کو کیا اس کے کیا فائدہ رہتا ہے یہ ہماری لسننگ سکل کو پڑھاتا ہے یہ ذہن میں رکھیا کہ آپ پوچھیں گے کہ لسننگ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں لسننگ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل یہ بلکل این بتا رہا ہوں کہ یہ لسننگ آپ کی اس سے امپروو ہوتی ہے بس تو اس کو آپ نے سننا ہے دیکھنا ہے اور یہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں اب تک ساری رات بیٹھ کے میں سنتا رہتا ہوں میں دو دو بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں آنے کی کلاسز کے بعد اور میں دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز انسٹرگرام پہ ان کی ختم ہی نہیں ہوتی اتنی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں اتنی اچھی اچھی تو آپ لوگ عدد بنائیں ویڈیوز دیکھنے کی باقی ویڈیوز کو چھوڑ گیا ان چیزوں کو دیکھنے شروع کریں عربی کی فلم میں دیکھیں عربی کلپس دیکھیں جو فسحہ میں ہیں وہ دیکھیں اور وہ پھر جو چھوز بولیں کارٹوز میں دکھاؤں گا آپ کو کارٹوز اگر ایک اور تو ہم لوگ بات سے کریں گے جب ہم عربی بولیں گے تو تب امپروو ہوگی انشاءاللہ وہ الگ چیز ہے اب دیکھو اب لسننگ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ نا اب ہم سپیکنگ کی طرف سے جائیں گے پھر ریٹنگ کی طرف سے جائیں گے دیکھو نا ریڈنگ کی طرف سے جائیں گے تو وہ تو چار سکلز آپ کی ہیں نا ابھی ہم کس میں ہیں حال کس میں ہیں ہم لوگ کہاں کڑے ہیں ہم لوگ کڑے ہیں لسننگ میں کھڑے ہیں تو لسننگ کی بات کی جائے لیکن نہیں ہوگی مطلب ہم لوگ فرسٹ ٹیپ پہ لے کیا لڑکی ہے آپ کیا کر رہی ہیں دو کتابیں پڑھ لی ہیں آپ نے ریڈنگ میں ہاں ہاں کیا مطلب نہیں مطلب دوسری پیڑ ہے نا ہاں ہاں تو پڑھ رہے ہیں یہ ریڈنگ ہو رہی ہے آپ کی پہلے دن سے آپ کی ریڈنگ شروع ہو چکی تھی پہلے دن سے آپ کی سپیکنگ شروع ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں اور آپ کی ریڈنگ شروع ہے آپ یہ آپ کی گروپ میں کیا ہو رہا ہے ریڈنگ یہ تو ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ تو ہو رہا ہے سر ویسے تو آپ کوئیسٹن کرنے پر اپریشیئیٹ کرتے ہیں آج میں کوئیسٹن کر رہی ہوں ہاں غلط جگہ پہ غلط جگہ کوئیسٹ کرتے ہیں یہ لڑکیوں کی بیماری ہے بیماری ہے لڑکوں میں کہ وہ غلط لڑکیوں کا مسئلہ نہیں یہ بچوں والی عادت ہے یہ چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے اور کچھ بچوں میں بڑے ہو کے بھی نہیں ختم ہوتی کہ جس وقت ٹیچر ایک بات کر رہے ہو نا وہ والی بات نہیں ہے اس وقت دہاں سے سننے اس وقت دماغ اچھا میں اس کو اچھا ایک منٹ اتانیا